میں نے موت کو اتنی پاس سے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ جو آگ کے فوارے ابھی آپ اپنے آگ سے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی آگ کے فوارے نہیں ہے اس آگ کے فوارے کے پیچھے یہ مٹی ہوئی آتما کو چلایا جا رہا ہے منی کنی کا گھاٹ میری یاکویتا نے مجھے بنارس کے پس گھاٹ پر لے کے آیا اور میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ بہت سے یہ خاندی اچھکویت دیکھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں ہم دو دویاں نے دویاں پر بھڑ کر دیکھتے ہیں کھانے دیکھتے ہیں اچھے میں جانتا ہے یہ کوئی سی بھی دیکھتے ہیں تو دوستوں موت ایک بھڑک ساتھ اور اس پر اکچھا کی پڑھائی زندگی بھر ہوتی ہے ہم جس لوگ پر رہتے ہیں اس لوگ کا نام ہے بھولوک جسا کام ہے جیون کا سچ سکھنا اور اسے جاننا ہم سب کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا کہ ہمارے مٹیو ہونے کے بعد ہمارے سریر کا کیا ہوگا ہماری آتھما کا کیا ہوگا یہ سوال کہ اتر مجھے ابھی تر نہیں ملا اور نہ جانے کم ملے گا پر یہ سفر چالی ہو چکا ہے چونکہ میں میرے دوست تو کس ساتھ ویارس کے منی کرنیا گھاٹ کو ایکسپلور کرنے ہوں میں پور طریقہ سے پورا ایکسپلور نہیں کر پایا ہوں پر جتنا ایکسپلور کر پایا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرنے مانگا ہوں میں بہتی کیجور اپنے دوستوں کے ساتھ مزاک کرتے ہوئے منی کرنیا گھاٹ کے طرف جا رہا تھا جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں بھی دیکھ رہے پر جیسے ہی میں وہاں پہ گیا وہاں پہ انرجی الگ ہی فیل ہونے لگ گئی پر پھر بھی میں دوستوں کے ساتھ تھوڑا مزاک مستی کر رہا تھا لیکن جیسے میں نے منی کرنیا گھاٹ پہ پرویش کیا وہاں پہ ایک نہیں دو نہیں چار سے پانچ ڈیڈ بوڈی چل رہی تھی اور وہ ڈیڈ بوڈی چلنے کا جو دھوہ تھا اس دھوے سے ہی آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہاں کا وادہ ورن وہاں کی انرجی کتنی ڈیفرنٹ تھی یہی گھاٹ میں اگر آپ صوبے آتے ہو تو صوبے آپ کو ایک دم ایسا سپریچول فیلنگز آئیں گی بہت بلیسٹ فیلنگز آئیں گی لیکن رات میں میں آپ کو واپس بولنا ہوں کیونکہ رات میں یہ فیلنگز آپ کو نہیں آنے والی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرا میں کہ ہم لوگ مزاج مستی کرتے ہوئے جا رہے تھے بہت ہی کیزولی ہم لوگ وہاں پہ جا رہے تھے بکوز ہم لوگ کو جیسے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں سے سائیڈ ہوتے ہو جیسے ہم نے وہاں گیا جیسے ہم وہاں پہنچے الگ انرجی آپ کو فیل ہو رہی تھے کیونکہ وہاں پہ ایک مرتی ہوئے شریف کو جلایا جا رہا تھا اور اس کا جو سموک وہ پورے ایئر میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اور یہیں وہاں پرستان کریں گے تب ہی آپ کو سمجھ میں آجا ہے کہ وہاں کے انرجیز کتنی ڈیفرنٹ ہیں یہاں میرے دونوں دوست الگ بھاگ چکے تھے انہیں ڈر لگ رہا تھا بٹ مجھے جاننا تھا اور مجھے دیکھنا تھا پاس سے کیا ہے کیسی انرجیز ڈیفرنٹ پہ لہتی ہے تو میں پاس سے ریکارڈ کرنے کا ٹرائی کر رہا تھا اور اب ہم آپ کو دکھاتا ہوں کی کیسے ہم مجھاگ مستی کرتے ہوئے اور کیسے وہاں پرویس کرتے ہی ہمارا موڈ ایک دم سیریاس ہو چکا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ آگ چل رہا ہے دعا کتنی الگ الگ طریقے سے دعا ہر جگہ الگ ہی پوری انرجیز تھی یہاں پہ نہیں لگ رہا بھائی اسی لکھون تکہ جسر بتائیں تکہ 지�لوہ تپ طرح وہاں تکہ تکہ لگ رہا ہے سان کو ڈل لگ رہا نہیں ہاں ہاں تھوہا تو بہے دکھ رہا ہے بہے دکھ رہا ہے ہاں لیکن می کو الگ انرجی لگ گیا بھائی می کو اور تھنڈا لگ رہا ہے ہاں ہاں کتہ بھی اوہ کتہ بھی لگ رہا ہے فیسا آواز بھی ہو رہا ہے در کا محل دیکھو چلو 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 باڈی تو جل رہا ہے کسی کا باڈی جل رہا ہوگا نا وہ کائز بنے رہیے اب کیامرا بند نہیں ہوگا جب تک کچھ ملنا جائے دار دار جل لہا ہے چلو چلو ند ایک واہ سے کہایا ہے باڈی ڈی ڈالڈڈی ہم نے انٹراک سارا Selected انٹری ہو گیا اچھا انٹری ہو چکاا ہے lmao alleine идет ایک 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 انر Yokiedo ہوا کبھی اللہ ہیلتیں من ایک ہے لیکن ستنے من ہے موسیقی 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 موسیقی